سو ہیلو گائز ویلکم ٹو ڈے تھری ان کائیرو تو یا راج تھوڑا لمبا کام ہے سسٹم پہ میں نے دو گاڑیاں پلائی کی ہیں فرسٹ گاڑی مجھے ہوتل سے آفیس چھوڑے گا پھر بیس منٹ کے ڈیفرنس کے بعد دوسری گاڑی مجھے آ کیا نام ہے آفیس سے لے کے امیگریشن آفیس جا رہا گیا تو وہاں پہ میں نے پاسپورٹ پہ کوئی سٹم پغیرہ لگوانا ہے تو وہ سٹم جو ہے نا نیسیسری ہے اگزیٹ کے ٹائم اگر وہ نہیں لگے گا تو اگزیٹ کے ٹائم وہ کوئی کمپلیکیشنز کر سکتے ہیں تو کائیرو میں لینڈ کر کے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے وہ سٹم پلنگوانا ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہے کہاں ہے کیسے کسے کام کرنا ہے تو میں جا کے دستی وہ کرا کے نا آؤں گا تاکہ یہ ٹینشن بھی ختم ہو اور اس کے بعد بس چل سینی ہو تو یار گاڑی آگئی ہیں باہر بیٹ کر رہا ہے بندہ تو لیٹس گو لیٹس گو آگیا بھائی ڈیفٹ آگیا والت میں نے نے لیا تھا اسے ساتھ ٹراؤن و متھول چلو 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 لڑی گرو ہوں اندہ ویڈ کر آئے لڑی کرو لڑی کرو چلو ہاں میں یہ کاری آگیا ہے روڈ پہ اتر گیا ہوں ابھی آفیس کی طرف جا رہا ہوں تو بس آفیس میں ٹچ کرتے ہی نکلنا ہے کیونکہ میں نے انیگریشنوں کے جانے پہ تو یہاں پہ نا اب تک پہ ایک شیئر رکھے جو مجھے انیگریشن آفیس میں چاہیے وہ چیزیں لے کے میں نے دستی نکلنا ہے تو لیٹس گو ناشتہ بھی کرنا ہے ناشتہ نہیں کر کے آئے ہیں ہمیں انیگریشن آفیس کی طرف جا رہا ہوں تو آفیلی وہ جو کام ہے وہ جنگی ہو آفیس ہاں سے کافی دور ہے ٹائم لگے گا لیکن لیٹس گو آنسی کی کیا ماملہ رہتا ہے تو کام بہت ہے پاکستان سے بھی کام آ رہا ہے اگر بھی کام ہے تو ایک ساتھ منیج کرنا مشکل ہوں رہا ہے سو لیٹس گو کوئی ایمازون کا آفیس لگ رہا ہے پیار فیکس دس بجے نکلیں یہاں سے لیٹس سی کنے ٹائم میں پہنچنے ہیں بہت سونا تھا کافی دور ہے وہ تو لیٹس گو آنسی کام بہت رو آئے گے سب ہی بڑھو لیکن کام چک رہا ہے تو کام چک رہا ہے تو کام بہت پہ کام ہو رہا ہے یہاں اس سائٹ پہ کوئی آبادی ہی نہیں ہے شاید ابھی بلڈنگ سے زیرا بن رہے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی کلسٹرکشن ابھی سٹارٹ ہے اس سائٹ پہ تو یہ بالکل سنسان نہیں لگا ہے تو انٹریسٹنگ کی ڈاؤن ڈاؤن میں نا بہت رہا ہے بہت رہا ہے ابھی تک تو یہ ڈیو کا ہے تو یہ ابھی آماد ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اسٹیشن ہوگیرہ بن رہا ہے میک ڈال آنٹس یہ دیکھیں ریت کا پہاڑ بنا رہا ہے یہ دیکھیں ریت کا پہاڑ بنا رہا ہے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ وہ پراؤن ڈیش ہے تو یہ ایر اکستانی ریت کا وہ سبوت تیار آئے کہ یہ نہیں فرنٹائل ہے انٹریسٹنگلی بائکس یہاں پہ بہت کم ہیں بہت دھوڑے بائک ہیں لوگوں کے پاس گاڑیاں ہی ہیں بکس پاکستان میں آپ کو ایک گاڑی کے پیچھے چار پانچ بائک میں لے گئے یہاں پہ وہ نہیں ہے مجھگل سے ایک بائک نظر آتا ہے وہ بھی فوڈ ڈیلیوری والوں کے پاس یہ بڑا انٹریسٹنگ چیز میں نے نوٹیس کیا شاید مائک سے آپ پہ لوگ پسند نہیں کرنا یا پھر کیا سین ہے دیکھے دیکھے یہ ابھی کسی ہائیوے پہ ہوں اور ہائیوے کے اطراف جو ہے بلکل بھی آبادی نہیں ہے اور یہاں پہ مترو بناوا ہے ساتھ ساتھ ہمار کے پیچھ ابھی اس کا کاؤنٹ چل رہا ہے فل آن یہاں روڈوں کے سائٹ پہ میں نے نوٹیس کیا مہت زیادہ بل بورڈ لگا ہوئے ہر طرف بل بورڈ ہیں بل بورڈ ہیں تو یہ بھی سمارٹ آئیڈیا ہے بزنس کے لئے تو باکستان میں یہ کیوں نہیں کرتے پتہ نہیں وہ بھی پیارہ سائے مطلب پر سکوش اہل سے بات گورنمنٹ رنٹ آٹ کرتا ہوگا اور اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہوگا یار ادھر ایک مسئلہ جو ہے نا لیفٹ سائٹ پہ سٹیننگ ہوئی ہے تو میں کبھی کبھار کنفیوز ہو جاتا ہوں کی یار شاید ڈرائیور نہیں اس گاڑی میں سیف ڈرائیویں کار ہیں پھر بھار میں دیکھنا ہوں جو دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر اور مسئلہ ہی ہے کہ ڈرائیورز کو نا انگلیش نہیں آتی ہیں میجوٹی لوگوں بنی آتی ہیں جو ڈیلی لائف میں آپ کو ہیلپ کریں گے نا لیٹس ہے ریسٹرینٹ میں یا پھر کئی اور انگلیش نہیں آتی ان کو انگلیش نہیں آتی یہ مسئلہ ہے کہ کمیونکیٹ کرنے میں پروبلم ہو رہا ہے بہت کئی آس ہے بہت کئی آس ہے بہت کئی آس ہے اس طرف مجھے کہیں دکھا رہا تھا کہ ادھر امیگریشن آفیس ہے سو لیٹس گو انڈ سی کی اندر کہاں پہ تو ہفلی جلدی کام ہو جائے کوئی کمپلکیشنز نہ ہو ویسے مجھے بتایا گیا تھا کہ پانچ منٹ میں کام ہو جائے گا تو وائٹ اونیفارم کا بتایا تھا ادھر مجھے بندے نظر آرہے ہیں وائٹ اونیفارم میں تو یہی آفیس ہوگا تو لیٹس گو ان سی ادھر ویڈیو منہ تو نہیں ہوگا میں بند کر دیتا ہوں جار اس لائن میں سٹمپ لگوانا ہے پاسپورٹ پہ تو یہ لائن چھوٹی سی ہے لیکن ہفلی جلدی ہو جائے تو دیکھ لیتا ہے پاسپورٹ تیار ہے میرے پاس ادھر تو رش بوت ہے لوگوں کا رش بوت ہے بس میری باری آنے والی ہے دو لوگ گئے ہیں میرے آگے تو ہفلی ہو جائے کوئی لمبا سین نہ ہو شیتی کرو بھائی شیتی کرو شیتی کرو موسیقی 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 تو یہ بھائی میں پوچھے بغیر ہی آگے اپنا بھائی لیے یہ ایک ٹرائنگل سٹمپ لگا ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ریکٹینگل بھی ہے اب وہ اس کا ایڈیا نہیں ہے وہ کہاں لگ ایسے ہی چل رہا ہوں بغیر کسی اس کے تو دیکھ لیتے ہیں کہاں سے لگتا ہے یہ لینگویج کا اتنا ایشو ہو رہا ہے ادھر اتنا ایشو ہو رہا ہے میں کیا بتا ہوں تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہی تو یہ دوبارہ اسی کاؤنٹر پر جانے کا بول ہے اس کا تو بڑا ایزی سین تھا لگوالیا میں نے ایک عربی بائی ملے مجھے تو اس نے اس کو بتایا کہ یہ یہ کہہ رہا ہے تو اس نے سٹیمپ لگوالیا ہے تو دونوں سٹیمپ لگے ہیں ریکٹنگل بھی لگا ہے تو اپلی کوئی پائن نہ ہو جائے دوسرا والا سٹیمپ لگوالیا ہے تو اس پہ ڈیٹ مینشنے کی اگزیٹ کب ہے تو بس کام ہو گیا واقعی میں ایزی سین تھا پانچ منٹ میں پانچ منٹ سے بھی کم ٹائم لگا ہے وہ میرے ایکسٹر گھوم کے آگیا پھر اینا ٹائم لگا تو بس ابھی نکلتے ہیں ٹیکسی ویٹ کر رہا ہو گا میرا گاڑی تو اس کو پکٹ کے چلے جاتے ہیں دوبارہ لوگوں کو دیکھو کتنے لوگ آ رہے ہیں پتہ نہیں یہ سارے عربی ہیں لیکن پاسپورٹ لے کے ہی در آ رہے ہیں پھر ایدر کے ہوں گے ایدر کے نہیں ہوں گے نو آئیڈیا برو نو آئیڈیا کچھ سمجھ لیا ہے ایک دو انگریز بھی دن نظر آ رہے ہیں لیکن اصل میں یہاں پہ رنگ نا عربیوں کا ڈیفرنٹ ہے کچھ بلکل انگریز جیسے ہیں اور کچھ بلکل سیاہ ہیں تو ان میں بھی بڑا فرق لگتا ہے اچھا ایدر بھی مانگنے والے ہیں تو ٹریفک جام ہو جائے ٹریفک جام پاسپورٹ کو جیب میں ڈالو بھئی جائیور کتے رہے ہیں اس نے کہا تھا کہ میں آگے آگے پارک کروں گا سو ہاپکلی وہ ادھر آیا ہو ہاں ادھر ادھر ہے نہیں نہیں ادھر ہونے چاہے اس کو تو ابھی ڈونٹ ٹام اس کو کہاں پہ یار ادھر بھی نا فوٹوکوپی والا سین بڑا ہے پاکستان کی طرح تو یہ روڈ بلکل ٹنگ سا ہے بہتہ نہیں ادھر کیا سین ابھی ڈرائیور کہاں ہیں وہ شاید آگے کہیں میں جاتا ہوں یار مجھ مل رہا کلنا ٹائم ہو گیا ہے کام کرا کے میں باہر نکل گیا وہ ابھی تک نہیں ہے میسیج کیا میں نے اس کو پتہ نہیں کہاں رہ گیا یار وہیکل آگئی ہے وہیکل گاڑی تو روڈ کروز کر کے جاتے ہیں اس سائیڈ پھر بیٹھ کے نہ چلے جاتے ہیں تو یہ گاڑی بائی جان آگئے ہیں پتہ نہیں یہ دور سے کا مجھے لگتا ہے دور سے مڑ کے آگئے ہیں تو ابھی ٹیفک میں ابھی دیکھتے ہیں کروز کر پاتا ہوں کی نہیں کروز کر پا گیا یار میں تو لیٹس گو انڈ سٹ پھر چلے جاتے ہیں اکی اٹ وز کوک کام کروا کے واپسی ہو گئی ہے تو جو بندہ ٹرین کر رہا ہوں اس کو میں نے ٹاسک دیا ہے تو وہ دو دن تک وہ ٹاسک میں مصبوب رہے گا بس میں ہیلپ کرتا رہوں گا اس کو تو اس کے علاوہ یہ کہ بھی کوئی ناشتہ شہستہ دیکھتے ہیں ناشتہ ناشتہ نہیں کیا میں نے ناشتہ بناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آفیس کی طرف پھر آرے گھنٹے میں جاتے ہیں یار ملہب میں ایک بات سیدھر بڑا حیران ہوں کی یہاں پہ نا سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے ملہب اگر یہ پاکستان ہوتا نا تو اسیم مول کے لیے کم از کم ہر گیڈ پہ نا پانچ اچھے گارڈ ہو جاتے ہیں سائیڈ پہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے کوئی چکنگ شکنگ نہیں ہوتا کوئی نہیں ہے تو ان کے لیے دیکھو یار کتنا نورما لیکی ہے انسان اس طرح انسان کے بچوں کی طرح بھی رہ سکتے ہیں یار یہ جرمن بیکری ادھر میں ابھی آیا ہوں میں نے سکین کیا بریکپاس میں اوڈر کیا ہے کوئی انگلیش مینی نام سے کوئی ہے ان کا تو وہ دیکھتا ہوں وہ کیسا ہے ناشتہ نہیں کیا یار میں نے تھوڑا سا مینگ ضرور ہے لیکن ڈالر کی ترم میں کچھ بھی نہیں ہے ایک دو ڈالر کا ناشتہ ہے شاید یار یہ ہے میں نے انگلیش یہاں کا تو یہ بریڈا ہے ساتھ میں یہ ایڈز ہیں بتانے وہ کیا ہے سوسیج ہیں اور پرائز ہیں سیڈر ہے اور یہ دو بلکل آئیڈیا نہیں کیا ہے چینین کوئی پیویییییییییییییی ہیں چینین بتانے ٹھینے چینین 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 کیونستہ؟ آئ чудم مشکلہ آئی ی نو آئی ایک کاربینیٹی رنکز ٹی نیمک ایسی لن میں ڑھا سی ایسی نیمک کاربینیل بکرہ یا نہ cam اور کسی کے لئے خالد کیوں ، نموستером شوری ساتھ ہر بیٹی ہے ہر بیٹی ہے ہر بیٹی ہے ہر بیٹی ہے بردر بیٹی ہے ڈی چونچلیں ہر بیٹی ہے وہ کچھ پھٹتی ہے ہر بھی ہر بیٹی ہے ہر بیٹی ہے یہ ہر بیٹی ہے وہ میں مکھا سخت بریڈے اتنا کوئی سخت بریڈے میں کیا بتاؤں سوسیج کو ملاو ساتھ میں ساتھ میں اوپر صلاح ڈال دو سلاح اس کو کہنے امریکن سٹائل بریکفرس میں فرائز کوئی بنا سارے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے پتہ نہیں ہے سمجھے نہیں ہے بینز یہ شاید دلچگار ہے دلچگار ایک اوملیٹ بنایا ہے وہ صحیح ہے یہ مکھان ہے یہ اینڈے کے اوپر ڈال دو اس نے چھیکسی کی دیا اور یہ شاید دیا شاید دیا شاید 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 رہی دیا شاید اس نے چھیکسے میں نہیں شاید پتہ ہیوہ شاید کیا کرے چاہے ملتی ہی نہیں ہے تو سوفی پہ گزارا کرنا کبتا ہے انسان کو سب سے ایزی چیز پتا تھا ہاتھ سے کھانا ہو خود ہی اپنے لئے مشکل بنائے چھوڑی کانٹے کا یوز کر کے اب اس کو کیسے کوئی کانٹے سے کھا سکتا ہے فرائز اس سے بہتر ہے انگلی کا یوز نہیں گو عجیب چونچلے ہیں ان کے کسم پر کھانے کا تو صفایہ کر دیا میں نے ابھی کنسٹریٹ کر دیں اس پر کولڈ کافی پر کوئی خاص پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی اب یہ کس نے نکالا ہوگا کیا کافی تو ہم ہوت پیتے ہیں چلو اس کو کولڈ کر کے پیتے ہیں کولڈ پینا تھا تو ہوت کافی کو ایسے ہی سائیڈ پر رکھو کولڈ ہوگا پھر کچھ نہیں پاہ پیلو عجیب لوگ ہے کسم سے بیار بیل دینے کا سٹر تھوڑا کیزوال ہے تو اس میں بیل دے دیا ہے بھائی نے تو بیل میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا ہے 348.56 ایجپشن تو اٹس اباؤٹ پاکستانی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو مٹیپلائی بائی فائف کریں پندر سو کس کے اراؤنڈ ہے اور ڈالرز میں پتہ نہیں پیسے رکھ دیا ہے میں نے چینج واپس سلا کے آگے ہیں ان کے لئے ٹپ کتنا رکھنا چاہیے دس رکھنا چاہیے نا اگیس دس رکھ لیتا ہوں دس رکھ لیتا ہوں دس پاؤنڈ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یار میں ابھی اندر جا کے اپنے کلیگز کو بتاؤں گا کہ ایجس پینٹ 350 پاؤنڈز آن بریک فارسٹ تو وہ سر پکڑ لیں گے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہاں بہت چیپ ہے فوڈ اگر آپ کو پتا ہو مجھے کیا پتا ہے میں بس کھانا ہے جو بھی سامنے ہو تو ایک تو یہ کساف جگہ سے کھانا ہے اور پیٹ پھر گڑ بڑنا ہو پھر ان جگہوں پہ یہ ہے کہ وہ کمپرمائز نہیں ہوتا ہائیجین تو وہ پروپر کھانا دیتے ہیں تو ویسے بھی پیٹ اس سال میرا کوئی خاص ٹھیک ٹھیک نہیں رہتا بار بار خراب ہو جاتا ہے تو تھینکفل یہاں پہ چین چار دن ہو گئے ہیں لیکن پیٹ ایکچلی تو میں ادھر ادھر سے کچھ کھانا ہی رہا اس وجہ سے جو ہے نا معاملہ بہتر ہے یار کافی لوگ مجھے ٹپس دے رہے ہیں کہ ویلوگ میں یہ کرو وہ کرو شورٹ رکھو اس کو وہ کرو پروپر ایڈیٹ کرو اصلا یار میں بتاؤں کی میرا گول جو ہے یوٹیوب پہ گروت کرنا ہے پھر یوٹیوب سے کمانا یہ ہونی ہے ایکچلی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں جس ڈیجیٹل ریکول رکھنے کے لئے کر رہا ہوں اس سے یہ بھی ہو کچھ لوگ دیکھ بھی سکے کچھ میرے آس پاس کے لوگ ان کو پتا بھی لگے اور ایسے انسپریشن کے طور پہ بھی جو یا میرے جنریشن ہے ان کو میرے رکھا سکتا ہوں کہ آپ کیا کیا کر سکنے لائف میں اگر آپ محلت کر رہے تو یہ ان میں سے ایک ہوئے ہیں تو اس طرح کوئی نہیں ہے کہ یوٹیوب سے میں کوئی انکم سٹریم بنانا چاہتا ہوں اگر ہو گیا تو گوڈ ہے نہیں تو نہیں تو اس سے ریکورڈ کیپنگ ہو جائے گی یہ بڑی بات ہے تو بس یہ کی ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ رکھنا ہے لیٹ سے آگے کوئی پندرہ بیس سال بعد اگر میں اس کو دیکھو تو میں یاد کر سکن کہ یہ اس ٹرپ پہ گیا تھا میں یہ یہ ہوا تھا تو پورا پرپس یہی ہے برادرز لیٹس کول اٹھا ڈے تو گاڑی کا بیٹ ہو رہا ہے وہ پندہ رستے میں کبھی پہنچ رہا ہوگا تو یار اس ایریا میں اتنی وہ والی گاڑیاں ہیں آپ کی سوچ ہے بی ایم ڈیو مرسیڈیز پورچ رینج رولور اس لائن میں آگے جو لائن ہے تو بھائی جان آج کا کھانا آیا ہے پیزا ہٹ کی طرف سے تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے پیزا کے ساتھ ایک رول اور چکن میجا ہے تینکیو 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 موسیقی